الحمدللہ آج ہم اپنی پولیسیز کو ڈیفائن کر چکے ہوئے ہیں دوہزار سولہ میں ہماری پولیسیز ڈیفائن نہیں تھی لیکن جب بھی ہم کوئی کام کرتے تھے ہم اس کے اندر آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ یار کیا یہ چیز شریعت کے اگینج تو نہیں جاری کیا یہ چیز یار کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ سود کے زمرے میں آ جائے تو الحمدللہ آج جو پولیسیز ہے ہماری کمپنی کی ہم بڑے فقر سے بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام طرح ہمارے ہم وطنوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی انہی پولیسیز کے اوپر کام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خریدہ ہوا مال واپسی کے قابل ہے جس کی ویسے ہم لوگوں نے 100% ریفنڈ پولیسی آفر کرتے ہیں ہمیں تمام طرح پروڈکٹس کے اوپر میں آپ کے پلیٹ فرم کے پر یہ بات واضح کر دینا جاؤں گا یہ آفر صرف اور صرف فرس نومبر تک ویلڈ ہے فرس نومبر کے بعد ہمارے ریٹس ریوائز ہو رہے ہیں اور یہی ساٹھ لاکھ والا اپارٹمنٹ ون بیڈ کا ستر لاکھ کا ہو جائے گا یہی چھانوے لاکھ روپے کا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ آٹھ سو سکوئر فٹ کا ایک روڑ بارہ لاکھ کا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حافظ محمد بلال یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے یوٹیوب چینل سے ایک زبردست ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین آج میں یہاں پر موجود ہوں جہاں پر ای بی ایس ڈویلپرز کی طرف سے بحریہ ٹاؤن لاہور کی طریقہ سب سے بڑا اور سب سے سستا پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا ہے ای بی ایس ڈویلپرز نے اس کا نام وہی پرل ون جیسے پرل ون ٹاور پہلے تھا اس کا نام پرل ون کوٹس یاد رکھا ہے میری یہ خوش قسمتی ہے ناظرین بڑی مشکل سے مجھے ٹائم ملا ہے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ہمبل اکرام صاحب کا جو کہ ایم ڈی ہیں ای بی ایس ڈویلپرز کے انہوں نے آج مجھے وقت دیا ہے اور میں موقع پر موجود ہوں آج ہم ان سے بہت ہی تلق قسم کے کچھ سوالات کرنے والے ہیں آج کے اس پروگرام کو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سر کیا آج جالیں سر بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحب ہم اپنے اصل ٹوپک کی طرف آتے ہیں کوئی تمہید نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسی لوکیشن کو بتائیں سب سے پہلے کہ کیوں جوز کیا جبکہ یہ سیکٹر ایف ہے اور بحریہ ٹاؤن کا باقی سارا حصہ تو ایک سائٹ پر رہ جاتا ہے تو ہمارے کلائنٹس یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اسی جگہ کو منتخب کیوں کیا بحریہ ٹاؤن لہور کی سب سے بڑے بیلڈنگ کے لیے بلال بھائی اللہ کے فضل و کرم سے یہ بحریہ ٹاؤن لہور کی وہ جگہ ہے جہاں پہ بحریہ ٹاؤن نے پہلی دفعہ چار کنال اور آٹھ کنال کی کٹنگ دی ہے اگر آپ نے بحریہ کی سب سے اونچی بیلڈنگ بنانی ہے آپ کو دیفنیٹلی اس کونسپٹ سے نکلنا پڑے گا باہر کہ آپ پانچ پانچ مرلے کی بیلڈنگز لے کے ان کو مرچ کریں الحمدللہ یہ پلوٹس بحریہ ٹاؤن نے ملک ریاض صاحب نے علی ریاض صاحب نے شاہد قریشی صاحب نے پلان اس حساب سے کی ہے کہ یہاں پہ ایک ہائی رائز پارک بنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو ہماری سائٹ ہے اس کے اندر ملٹیپل پلوٹس کی آپشنز ہیں کم سے کم ادھر پندرہ سے بیس ایسی ہائی رائز بیلڈنگز بنے جا رہی ہیں جو بحریہ ٹاؤن لہور کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی آج نظر نہیں آ رہی ہیں یہاں پہ پہ پہلی دفعہ بحریہ کے اندر سولہ منزلہ یا تئیس منزلہ تاکہ انشاءاللہ بیلڈنگز جائیں گی تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بحریہ انٹریشن سکول ہے ہم جس سڑک کے اوپر ہیں بحریہ ٹاؤن کی سب سے کشادہ سڑکیں ہیں ہمارے سے ایک منٹ دور رائیونڈ روڈ ہے ہمارے پیچھے اگر ہم جائیں تو ملتان روڈ کنال روڈ رنگ روڈ صرف ایک منٹ کی مسافت کے اوپر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں رنگ روڈ کا کام تیزی سے جاری ہو ساری ہے اس وقت جیسی رنگ روڈ مکمل ہوگی یہ ایریا بحریہ ٹاؤن کا سب سے ہوت ایریا بن جائے گا اس ہمارے راؤنڈ باؤن کے اوپر بحریہ انٹریسل سکول ہے اس سے اگلے راؤنڈ باؤن کے اوپر ونٹر لینڈ ہے ساتھ ہی بحریہ ٹاؤن کا فوڈ کوٹ کامپلیکس بھی ہے مطلب یہ ایریا کے اندر آل ریڈی کمرشل ایکٹیویٹی پیک کے اوپر ہے اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بحریہ کے اند تک آپ چل جائیں آپ کو یہاں پہ گھر بنے میں نظر آتے ہیں تو یہ ہماری نظر میں بڑی ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں پہ کھلی کشادہ سڑکوں کے اوپر تمام تر ایمینٹیز جو ایک انسان سوچ تک تک زندگی کے اندر وہ اس کے پاس within walking distance ہے الحمدللہ جیسے آپ نے یہ بتایا ہے ناظرین بلکل اسی طرح ہے یہ location اپنے زبردست location پر ہے وہ اس لیے کہ بہت جل یہاں پر آپ sector H کو بھی connect کریں گے جو کہ جاتی عمرہ روڈ پر آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں بحریہ اورچرڈ میں بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں یعنی یہ روڈ آنے والے ان فیوچر میں سب سے زیادہ یہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہے فلکل ایسی ڈکسرم اگلا سوال بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اس کا floor plan جیسے کہ آپ نے دیا ہے basement میں آپ جو ہے وہ اس میں parking لارے ہیں ground floor اور first floor پر آپ جو ہے وہ commercial launch کرنے والے ہیں کب تک اس کا انشاءاللہ آپ کو 20 نومبر کو اعلان کریں گے کب اورا launch 20 نومبر کو ناظرین یہ بھی آپ کو خبر دیتے جائے ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈکسرم نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ 20 نومبر کو ABS developers کی طرف سے پرل ون کوٹ چارٹ میں commercial launch کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ امید ہے اس میں بھی بہت اچھی اسی طرح booking ہوگی جس طرح کے اس کے apartment میں ہو رہی ہے ڈکسرم آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے apartment بن رہے ہیں floor plan کے مطابق آپ نے 14 floor 14 floor کا payment plan دیا ہے سر اس کا payment plan ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا اس کا payment plan انتہائی آسان ہے barrier town کے تاریخ میں پہلی دفعہ ہم 12000 روپے پر square foot کے اوپر offer کر رہے ہیں 12000 روپے پر square foot پر 500 square foot کا one bed بنتا ہے 60 لاکھ روپے کا ہم لوگوں نے آسے دو سال پہلے 60 لاکھ روپے کا apartment بیچا تھا پرل ون ٹاور کے اندر تو مطلب ہم یہ واقعی وہ ہو رہے کہ آپ وقت میں پیچھے جا کے اگر آپ کو investment کرنے کا موقع ملے تو ہر بندہ کرتا ہے تو آج ہم یہ جو offer لے کے آئے ہیں یہ وقت میں بیچھے جانے والی offer ہے 60 لاکھ روپے کا ہمارا one bed apartment ہے 20 لاکھ روپے اس کی down payment ہے 75000 روپے اس کی منتلی installment ہے اور 5 لاکھ روپے آپ نے ہر 6 مینے بعد دینا ہے ڈاکس اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 12000 روپے پر square foot کے ساپ سے آپ نے offer دے دی یہ launch کر دی ہے یہ سوال ہر کسی کا ہے جو میں بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ ہر چیز مہنگائی میں بڑھتی چلی جا رہی ہر چیز کے بارے میں یہ جب بھی ہم آج کے بعد کل آنے والے کل میں جب پتہ چڑھتے ہیں تو اس کی prices جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو 70 لاکھ یا 80 لاکھ پر لے کر جاتے آپ اس کو 60 لاکھ پر یعنی صرف 12000 پر سر ممکن ہے بیسکلی بلال بھئی ایسے ہے کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے ای بی ای سمال انڈ ریزڈنسی اس میں اس وقت ایک کروڑ پندرہ لاکھ ربے کا وان بیڈ ہے ہمارا جو پروجیکٹ ہے پرول ون ٹاور اس کے اندر اس وقت پچانوے لاکھ ربے کا وان بیڈ ہے ہم ہماری کمپنی کا ویجن ہے کہ 2030 تک اپنے پاکستانی ہم وطنوں کے لیے ہم لوگ ایسا ایک سسٹم جنریٹ کریں ایک ایسے موڈل کے پر بزنس کریں کہ ہم دس ہزار بندوں کو چھت پروائیڈ کریں انشاءاللہ تو یہ بھی اس ویجن کا حصہ ہے کہ ہم لوگ اپنا نو پروفٹ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو شروعات کے اندر لوگ مل رہے ہیں ان کو ایک اچھی اپرچنیٹی دی جائے اس مہنگائی کے دور کے اندر جب ہر بندہ ہر چیز مہنگائی اروج پہ جاری ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہم ای بی ایس ڈیویلپرز ایک واحد ادار ہے جو اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک میاری پروڈکٹ لے کے آئے ہیں جس میں تمام طرح وہ ایمینٹیز جو ایک ایگزیکٹیف کلاس کا بندہ انجوائی کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے الحمدللہ وہ ہم ایک اس طرح کے پروڈکٹ میں دے رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگ almost cost price پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین یہ بات تو آپ نے سن لی اب ایک اہم چیز ہے ڈاک صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ اس میں وہ کون سی ایمینٹیز آفر کر رہے ہیں جو کہ بحریہ ٹون کے کسی اور پروڈکٹ میں نہیں ہے یعنی کہ ہم یہاں پر ہی کیوں اپنی انویسمنٹ کریں دیکھیں جی الحمدللہ abs developers جب پرل وان ٹاور لانچ کیا تھا اس کے اندر بھی ہم لوگ نے وہ تمام تر ایمینٹیز ڈالی تھی جو آج سے پہلے بحریہ کے اندر آفر نہیں ہوئی تھی پرل وان ٹاور کو start ہوئے وے دو سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ یہ پروڈکٹ ڈیلیور ہو چکا ہے آخری مراحل کے اندر دس سے پندر دن میں انشاءاللہ اس کا پوزیشن ہے پرل وان ٹاور کے اندر جو ہم نے کچھ فیچرز آفر کیے تھے وہ آج تک بحریہ میں کوئی بیڈلنگ کے اندر پلان بھی نہیں ہوئے جیسے کہ دو پرائیوٹ ایسیجنشل لابیز ہیں جیسے کہ آپ کا ایک فرسٹ پلور پورا جیم کے لئے ڈیڈیکیٹ کیا گیا جیسے کہ ہم اپنے اپارٹمنٹس کو ایک سال کی ورنٹی میں کور کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا ایک سال میں کوئی کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے ہم ذمہ دار ہیں ہم اس کو چیز کو صحیح کریں گے ایک سال کے بعد بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے بھی ذمہ دار ہیں لیکن جو چیزیں جو ہمیں چیزیں ہم وینڈر سے خریدتے ہیں ہم لوگ نے انشور کی ہے کہ جو جو چیز ہم اپنے وینڈر سے پچیز کر رہے ہیں اس کے ہمیں ایک سال کی ورنٹی ملے زبادت اور یہ ساری امینٹیز آپ یہاں بھی کورٹ یارڈ میں بلکل پرل وان ٹاور کی امینٹیز کے بعد پرل وان کورٹ یارڈ کے اندر جن جن چیزوں کی ہمیں کمی محسوس ہوئی تھی پرل وان ٹاور میں یا ای بی ای س مولن ریزنسی میں جیسے کہ ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ کے اندر ڈبل بیسٹنٹ پارکنگ دی ہے ہم لوگوں نے اس میں انفینٹی پول دی ہے ہم لوگوں نے اس کے پر ایک پورا فلوٹ ڈیڈیکیٹ کیا جس کے پر کانفرنس ہالز ہوں گے ایونٹ ہالز ہوں گے آٹھ سو بندے کی جامعہ مسجد ہوگی ٹرپل ہائٹ اس کے اندر ریزڈینچل لابی ہوگی وہ تمام تر فیچرز جو ہم پچھلے پروجیکٹ میں دے رہتے ہیں جیسے کہ 24 گھنٹے روم سرویس گروسری ڈیلیوری سرویس ویلے سرویس لانڈری سرویس سیکیورٹی سرویس اس کے علاوہ لائبریری یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر آفر کر رہے ہیں ہماری تو حد تک اس حد تک بات چل رہی ہے کہ ہم اس کے اندر ٹینس کورٹ اور بیڈمنٹن کورٹ بھی پلان کر رہے ہیں زبردست ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بالکنی بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ فلور پلان میں میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ آپ نے سنسیٹ ایریا جو ہے نا وہ ایک دیا ہوا تھا کہ وہ سنسیٹ ویو ہوگا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا بلال بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اس وقت ہمارے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے ہمارا پلوڈ بالکل سامنے اور ہماری پلوڈ کی بیک سائیڈ کے اوپر ہم لوگوں نے ایک ایریا ڈیڈیکیٹ کیا ہر فلور کے پر جہاں سے آپ سکون سے بیٹھ کے ایک سنسیٹ کا ویو لے سکتے ہیں کہ آپ کو سورج ڈوبتا بھا بھی نظر آئے گا اور فرنٹ پہ آپ کو سان رائز بھی نظر آئے گا تو الحمدللہ ہم لوگوں نے پلان کیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کمیونٹیز ڈیویلپ کریں نہ کہ صرف ڈبے اپارٹمنز ڈیویلپ کریں تو الحمدللہ یہ کمیونٹی ہے اس میں آپ کو تمام طرح سائشیں جو زندگی کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں جیسے کہ جیم ہو گیا سومنگ پول ہو گیا سونا ہو گیا سپاز ہو گئے ایونٹ ہالز ہو گئے لائبریریز ہو گئی جامعہ مسجد ہو گئی ایک پوری کمیونٹی ہے انشاءاللہ اس بیلڈنگ کے سارے لوگ انشاءاللہ مل جل کر بیٹھ کے کمیونٹی بنے گی ڈاک صاحب اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات ناظرین آپ کو بھی بتا چکا ہوں کہ یقینی طور پر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے ون بیٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کے کچھ دوست آتے ہیں آپ سے ان سے بیٹھنا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا جو سیٹنگ ایریہ ہے یہ بھی ان کے لیے بہت زبادہ کمفرٹیبل ہوگا بلکل ہم لوگوں نے سیٹنگ ایریہ سے ہٹ کے ایگزیکٹیو لاؤنج پلان کیا ہوئے آپ کے کوئی مہمان آتے تو ہمارے پاس ایگزیکٹیو لاؤنجز ہیں آپ وہ کسی سکون سے بیٹھیں مطلب آپ اگر اس کے اندر تین ساڑھے تین مرلے کا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کے پاس انشاءاللہ اوپر چار کنال کا باغ ہوگا آ کے پاس چار کنال کا ایک پورا فلور ہوگا ڈیڈیکیٹڈ جو آپ کی امینیٹیز کے لیے مختص ہے اس کے علاوہ آ کے پاس بڑی مسجدیں ہوں گی اس کے علاوہ آ کے پاس تمام تر وہ اسائشیں ہوں گی جو ایک انسان اپنے چار کنال آٹھ کنال کے گھر میں نہیں بنا پا رہا ہوتا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس لیول کی ایک پروڈکٹ دے رہے ہیں کہ جو بندہ یہاں پہ رہتا ہے میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں ہم لوگوں نے ایک پروڈکٹ ڈیزائن کیوئے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کہ جب وہ باہر سے آتے ہیں سال میں دو مہینے چھٹی کے لیے یا تین مہینے چھٹی کے لیے یا اگر کوئی بندہ پاکستان شفٹ ہونے کا سوچ رہے تو اس کو اس ٹینڈرڈ کی چیز ملنی چاہیے جو وہ وہ ایسی جگہ ہو جہاں پیس آف مائنڈ ہو سیکیورٹی بلال بھئی آپ کو ہی پتا ہے بہری ڈاؤن کی کتنی زبردست ہے بہت عالی اس کے علاوہ ہم اس پروڈکٹ کے اوپر اٹلیس ہمارے ٹونٹی گارڈز ہوں گے جس پروڈکٹ کی حفاظت کریں گے اس کے علاوہ ہماری بائیومیٹرک انٹری ہے بائیومیٹرک کے بغیر اور اونر اگر آپ نہ ہو بللنگ کے اندر تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے تو اس طرح آپ کے اپارٹمنٹ کے ڈور لکس بھی آٹومیٹڈ ہیں فنگر پرنٹ والے مطلب ایک سیکیور کمیونٹی ہے ہم ذمہ دار ہیں اگر اس بللنگ کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر آپ کا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو اے بی ایس جوائلپرز اس کا تاہیات ذمہ دار ہے یقینی طور پر ایسی ایمینیٹیز کے ساتھ آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر تو کم از کم کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور ان فیوچر سب سے بہترین انویسمنٹ اگر نظر آتی ہے پرل ون کورٹ شارٹ ہی نظر آتا ہے درکس اب میں یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے بڑا اہم سوال ہے بہت سارے ہمارے دوست یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس کی ڈگنگ کب کریں گے اس کو جو ہے کنسٹرکشن اس کی کب سٹارٹ ہوگی اور اس سے بھی بڑا کہ آپ کیونکہ آپ نے دو سال کا جو ہے وہ پیمنٹ پلین دیا ہے تو آپ پوزیشن کب دے رہے ہیں سیر انشاءاللہ ہمارا جو انٹرنل ٹارگٹ ہے وہ جنوری کے انتر ہم ڈگنگ کر دیں جنوری دوہزار چوبیس میں اس کی ڈگنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن بائی میکس ہم فروری دوہزار چوبیس تاک اس کی ڈگنگ کر چکے ہوں گے اور انشاءاللہ پوزیشن آن ٹائم ہوگا بلکہ انشاءاللہ بیفور ٹائم ہوگا پوزیشن میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات ای بی ایس ڈیویلپرز کی بہاف پہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تمام تر پروجیکٹ جو ای بی ایس ڈیویلپرز کی ہیں ان کا ہمیشہ بیفور ٹائم پوزیشن ہوگا ڈگ صاحب ابھی آپ نے بات کی ہے پرل ون ٹاور کی جو کہ پوزیشن کے لیے بالکل ریڈی ہے اور ہم نے اپنے کلائنٹس کو یہ بات کافی مرتبہ اپنی جو ہے ویڈیوز میں بتا بھی چکے ہیں لیکن اس میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی آج سے دو سال پہلے جنہوں نے اپنی بوکنگ کروائی تھی آج انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کا ہمارا ون بیڈ اپارٹمنٹ بیک اپ ہے جس کی آج قیمت نوے لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان ہے تو اگزیکٹلی ڈبل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم جس ریڈ کے اوپر پرل ون ٹاور میں آسے دو سال پہلے ون بیڈ اپارٹمنٹ بیچ رہے تھے اسی ریڈ کے اوپر آج ہم اپنے ہم وطنوں کے لیے لے کے آئے ہیں ساٹھ لاکھ روپے کے اوپر ون بیڈ جو کہ بارہ ہزار بیڈ پر سکوئر فٹ بنتا ہے اور آپ کسی پورے لاہور کا مطالعہ کر لیں آپ کو اس ریڈ کے اوپر ون بیڈ اپارٹمنٹ نہیں مل سکتا میں آپ کے پلیٹ فرم کے اوپر یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا یہ آفر صرف اور صرف فرس نومبر تک ویلیڈ ہے فرس نومبر کے بعد ہمارے ریڈ ریوائز ہو رہے ہیں اور یہی ساٹھ لاکھ والا اپارٹمنٹ ون بیڈ کا ستر لاکھ کا ہو جائے گا یہی چھانوے لاکھ روپے کا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ آٹھ سو سکوئر فٹ کا ایک روڑ بارہ لاکھ کا ہو جائے گا ہمارے پیمنٹ پلانز اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں اور فرس نومبر کو ریٹ ریوائز ہو جائے گا جو لوگ اس کے اندر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ فرس نومبر سے پہلے پہلے بوک کروائے ناظرین یہ بات بھی بڑی زبدست ہے ڈاکس آم نے جو کہ بتا دی ہے کہ یہ جو پری لانچ بوکنگ چل رہی ہے اکتیس اکتوبر تک چل رہی ہے فرس نومبر سے ساٹھ لاکھ والا ستر لاکھ روپے میں جا رہا ہے اور اس طرح یہ اب کے پاس بہت ہی بہترین و نادر موقع ہے کہ آپ صرف بارہ ہزار پی پر سکیئر فٹ کے ساتھ آپ سے اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں ساٹھ لاکھ روپے میں پانچ سکیئر فٹ کا ون بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ آج آپ بوک کروائیں اور ٹھیک فرس نومبر کے بعد اسی کی قیمت ساٹھ سے ستر لاکھ روپے ہو چکی ہوگی ڈاکس آم اس سے پہلے آپ نے جو اگر ہم ڈیویلپرز کی بات کریں بہریہ ٹاؤن کے اندر بہت بڑے بڑے ڈیویلپرز ہیں نے دیکھا ہے اے بی ایس ڈیویلپر نے اب تک یہ جو تیسرا جو ہے اپنا پروجیکٹ لانچ کی ہے اس سے پہلے آپ نے پر ون ٹاؤر جو ہے وہ بڑی اچھی لوکیشن پر بڑا زبددست بنا دیا ہے سیکنڈ آپ کا اے بی ایس مال اینڈ ریزیڈنسی اب بلکہ رنگ روڈ کے اوپر آ گیا اور بہت ہی پیاری لوکیشن پر ہے اور یہ بھی آپ نے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کی آر این ڈی ہونا ضروری ہے آپ ایسی نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر سے ایک دن نکلیں یار یہ جگہ میں نے پروجیکٹ بنانا ہے ہم کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے بہت زیادہ آر این ڈی کرتے ہیں پرل ون ٹاور جس جگہ پہ ہم نے لانچ کیا تھا جس وقت ہم نے لانچ کیا تھا اس وقت وہاں پہ ایک بھی پلوٹ پوزیسٹ نہیں تھا جیسے ہم نے لانچ کیا الحمدللہ آج ٹھیک چوبیس ماہ بعد اس پوری لین کے اندر کوئی پلوٹ خالی نہیں ہے سارے کمرشل پلوٹ بن چکے ہوئے ہیں اور ان پلوٹ کی پرائس ٹرپل ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح ای بی ای سمال ریزڈنسی ہم لوگوں نے آج سے ایک سال پہلے لانچ کیا اس وقت اس ایریا کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کیا ڈائنیمکس ہوں گے ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں سے رنگ روڈ گزرے گی آرڈی یہ بی ای سمال پچیس ہزار گاڑیاں روز کی گزرتی ہیں اس کے آگے سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب رنگ روڈ اس کے آگے سے گزرے گی تو بی ای سمال پہلا مال ہوگا پچاس میٹر دور ای بی ای سمال انڈریزڈنسی سے انٹرچینج بن رہا ہے بی ای سمال اللہ نے فضل کیا کہ ابھی ہمارا پروجیکٹ بن رہے اور ابھی ہمارے پروجیکٹ کو شروع ہوئے ساڑھے چار مہینے ہوئے تو رنگ روڈ انشاءاللہ دسمبر اکتے سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی اور فرسٹ آف جنوری کو انشاءاللہ اس کا بقاعدہ افتتا کر دیا جائے گا تو اللہ تعالی نے ہمارے پر بڑا کرم کی ہے بہریہ ٹاؤن کے اندر ایک واحد لوکیشن جہاں پہ ایک سو بیس فوٹ کی رنگ روڈ کے ساتھ سروس روڈ ہوگی اور کمرشل ایریہ ہوگا وہ ای بی ای سمال انڈ ریسڈنسی والا ایریہ ہے یعنی جیسے ہی کوئی بہریہ ٹاؤن میں داخل ہوتا ہے اڈا پلاٹ کی طرف سے رنگ روڈ سے آتا ہے تو اس کو بہریہ ٹاؤن کے اندر سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی وہ ای بی ای سمال ہوگا سب سے پہلے بھی اور دہ آنلی کمرشل الانگ رنگ روڈ پوری رنگ روڈ کے اوپر جو بہریہ کے اندر سے گزر رہی ہے وہ صرف اور صرف جی وی آر کا ای بی ای سمال انڈ ریسڈنسی والا ایریہ ہو ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات ہے اس سائیڈ کو چوز کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جی ڈیڑھ سو فوٹ کی بین بولو آرڈ ہے ہنڈر پرشنڈ ڈیویلپمنٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہے بہریہ انڈرنیشن سکول ہمارے سامنے ہے ہمارے اس سے اگلے راؤنڈ آباوڈ کے اوپر بہریہ ونٹر لینڈ ہے جو بہت ہی اچھا منصوب ہے بہریہ کی طرف سے اسی کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا سفائر کی آؤٹلٹ آ رہی ہے ادھر چالیس ہزار سکوئر فٹ کے اوپر اسی طرح اس سے اگلے آپ راؤنڈ آباوڈ کے اوپر چلے جائیں تو لیفٹ سائیڈ آپ ادھر مڑیں تو سیدھا ملتان روڈ ہے کنال روڈ ہے رنگ روڈ ہے پنجاب کا سب سے بڑا رنگ روڈ کا انٹرچنج بن رہا ہے ملتان روڈ کے اوپر یہاں پیچھے رائیونڈ روڈ ہے مطلب تمام تر سہولیات جو ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہیں امتیاز سٹور آپ سے ہارڈلی 30 سیکنڈز کی ڈرائیف کے اوپر ہے پی ایسو پیٹرول پمپ جو بحریہ کے اندر ایک واحد پیٹرول پمپ ہے وہ بھی آپ سے 30 سیکنڈز کی ڈرائیف پہ تمام تر وہ سہولیات جو ایک انسان چاہتا ہے میرے یار گھر کے نزدیک ہو وہ الحمدللہ کے قریب ہے اور یہ کشادہ سڑکوں پہ اس سے پہلے اتنی بڑی سڑک کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی پروجیکٹ نہیں بنا تو ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اگر پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور اچھی ہائٹ کا لے کے آ رہے ہیں اچھے فیچرز کا لے کے آ رہے ہیں تو اس کے ایکسیس بھی ایسی ہو کہ لوگ اس کو پسند کریں اچھی کشادہ سڑکوں کے پر ہو زبردر ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا ڈاک صاحب نے پلون کوٹ یارڈ کے متعلق ہمیں اس کے ہمینٹیز کے بارے میں بتایا اس کی لوکیشن کے بارے میں بتایا اس کا فلور پلین بتایا اور اس کے ساتھ پیمنٹ پلین بھی ڈسکس کیا اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں پھر دوبارہ کہ یہ پیمنٹ پلین جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں بارہ ہزار پی پر سکیر فٹ کے ساتھ آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کی لاست تاریخ جو دی گئی ہے ای بی ایس ڈویلپرز کی طرف سے بوکنگ کی اگر آپ ساٹھ لاکھ روپے میں بوک کروانا چاہتے ہیں وہ بھی دو سال کی بہت ہی آسان اقصاد پر تو آپ جو ہے وہ جلد دس جلد اکتیس اکتوبر سے پہلے اپنی بوکنگ لازمی کروائیں ڈرک سب آپ مجھے بتائیں کہ جیسے اس سے پہلے پلون ٹاور جب لانچ کیا گیا تھا تو ای بی ایس ڈویلپرز کی طرف سے یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بحریہ ڈاؤن لاہور کی سب سے بلند بیلڈنگ بننے جا رہی ہے ہم نے دیکھا الحمدللہ اس وقت وہ پوزیشن کے لیے بلکل تیار ہے واقعی ایک خوبصورت ویو ہے اور ناصرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر آپ دن کے ٹائم دیکھیں یا رات کے ٹائم آ کر دیکھیں تو پلون ٹاور جو ہے ایک آپ اتنے زبردست ویو دیتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں آپ کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے سریعہ آپ کی محبت ہے جی یہ ڈاکٹرز محمد اکرام جو ہماری کامپنی کے چیئر میں نے ہن کی شدید محنت ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا تو ہمیں خود بھی نہیں بتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی نصرت کرے گا اتنی مدد کرے گا اور ہم اتنی خوبصورت چیز بنائیں گے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہاں میں آپ کو پھر ایک بات بتاتا چلوں کہ اس میں الحمدللہ آپ کی اے بی ایس ڈیویلپرز کی قرآن کے ساتھ جو محبت ہے وہ نقابل بیان ہے اور ڈاکٹرز سبیل اکرام صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں الحمدللہ لہور میں سب سے بڑا تراوی کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز سبیل اکرام صاحب کے پاس ہی ہوتا ہے اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم کئی سال سے ہم ڈاکٹرز سب کے ساتھ تراوی پڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن کی برکت ہے ڈاکٹرز سب جو آپ کے ہر پروجیکٹ کے اندر اللہ تعالی کی جو مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کوئی شخص نہیں اس میں ڈاکٹرز سب میں بات پھر وہی کرتا ہوں ٹالس بیلڈنگ کے والے سے اس کے بعد اے بی ایس مال اینڈ ریزیڈنسی وہ بھی دعویٰ کیا کیا اور یقینی طور پر وہ اس سے بھی میرا خیال دو منزلیں اب پھر ایک دعویٰ ہے یہ تیسرا دعویٰ ہے اے بی ایس کی طرف سے کہ بحریہ ٹاؤن لہور کی سب سے ٹالس بیلڈنگ سب سے بلند بیلڈنگ بہت سارے ڈویلپرز کہتے ہیں ہمارا پروجیکٹ بحریہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تو آپ اس کو کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ جو اے بی ایس ڈویلپرز کی طرف سے اب تھرڈ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے پلون کورج یارڈ کے نام سے تو یہ بحریہ ٹاؤن لہور کا سب سے بلند پروجیکٹ کیسے ہے بیسیکلی جی بات یہ ہے کہ الحمدللہ پلون ٹاور ہم نے بنایا ہم نے دعویٰ کیا کہ سب سے انچا ٹاور ہوگا بحریہ ٹاؤن لہور کا اللہ کے فضل سے وہ بنا سب سے انچا ٹاور آج وہ گراؤن پلس سیون کے اوپر بحریہ ٹاؤن کی سب سے انچی بیلڈنگ ہے نائن سٹوریز اس سے انچی بیلڈنگ نہیں کوئی کھڑی بھی اس کے بعد اے بی اے سمالن ریزڈنسی گراؤن پلس نائن کا ہم لوگوں نے پروجیکٹ لانچ کیا ٹوٹل ایلیون سٹوریز بنتی ہیں الحمدللہ اس کا ساڑھے چار مینے کے اندر چالیس پرشنگ گریسیکر مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ بیلڈنگ بن چکی ہوگی تو اس وقت بحریہ کی سب سے انچی بیلڈنگ وہ ہوگی اس کے بعد الحمدللہ یہ چار کنال کا پلوٹ ہے چار کنال کے پلوٹ کے اوپر ایل ڈی کے بائی لاؤس کہتے ہیں کہ اب دو سو فیٹ ہائٹ تک جا سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ایک گراؤن پلس سکسٹین کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر پہلے دو فلور کمرشل ہوں گے اور باقی چودہ منزلہ ریزڈنشل ہوں گی تو انشاءاللہ یہ گراؤن پلس سکسٹین بیریہ ٹاؤن کی سب سے انچی بیلڈنگ دو سو فوٹ کی بنے گی تو انشاءاللہ یہ وقت ہی پروف کرے گا کہ کس کی بیلڈنگ کتنی انچی ہے اللہ کے فضل سے یہی سب سے انچی بیلڈنگ ہوگی دو سو فیٹ ہائٹ ناظرین دو سو فیٹ ہائٹ جو ہے وہ دکس آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے اور یہی بہریہ کی سب سے بلند سب سے ہائیرز آپ کو بیلڈنگ اگر نظر آئے گی تو وہ ای بی ایس ڈویلپر کی طرف سے پل ون کوٹ یارڈ جو کہ ٹیپل سلطان کی جو کہ بہریہ ٹاؤن کا ایک زبردست بلوک ہے اس کی مین بلیورڈ پر جو ہے وہ آپ نے لانچ کر دیا ہے دکس آپ آخری سوال جو کہ مجھ سے میرے بہت سارے دوستوں نے کیا کہ آپ نے اپنے بروشر میں بھی یہ کیا اور جب میں ان کو بتاتا ہوں خاص طور پر الحمدللہ ای بی ایس کے بارے میں تو شریعہ کے بارے میں کہ بھئی ہم شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنا بسنس چلا رہے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے بہت سارے معاملات میں لوگ جو ہے وہ دین یا شریعہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں دین اور دنیا کو الگ رکھنا چاہیے تو یہ آپ یہاں پر ہر پروجیکٹ میں آپ نے شریعہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے بارے میں دلہ ناظرین کو بتائیں کہ آپ شریعت جو ہے جو آپ بات کرتے ہیں کہ شریعت کے اصول کے مطابق آپ اپنا بسنس لے کر چل رہے ہیں وہ کیسے دیکھیں جی الحمدللہ دوہزار سولہ میں جب میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد اکرام اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر صبیل اکرام میں جب ای بی ایس ڈیویلپرز کی بنیاد رکھی اور انہیں اس ویجن کے ساتھ بنیاد رکھی کہ ہم ایک ایسی کمپنی بنائیں گے جس میں تمام تر جو معاملات ہوتے ہیں وہ سود سے پاک ہوں گے اور وہ شریعت کے این مطابق ہوں گے الحمدللہ آج ہم اپنی پولیسیز کو ڈیفائن کر چکے ہوئے ہیں دوہزار سولہ میں ہماری پولیسیز ڈیفائن نہیں تھیں لیکن جب بھی ہم کوئی کام کرتے تھے ہم اس کے اندر آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ یار کیا یہ چیز شریعت کے اگینج تو نہیں جاری کیا یہ چیز یار کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ سود کے زمرے میں آ جائے تو الحمدللہ آج جو پولیسیز ہماری کمپنی کی ہم بڑے فقر سے بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام طرح ہمارے ہم وطنوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی انہی پولیسیز کے اوپر کام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خریدہ ہوا مال واپسی کے قابل ہے جس کی ویسے ہم لوگوں نے 100% ریفنڈ پولیسی آفر کرتے ہیں بھی تمام طرح پروڈکٹس کے اوپر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ریفنڈ کرتا ہے اگر کوئی آپ سے بوکنگ کرواتا ہے اور اگر اس کا پیمنٹ پلین مکمل نہیں بھی ہو پاتا یا مکمل ہونے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی چیز واپس کرتا ہوں تو جتنے پیسے ہمارے پاس آئے ہیں ہم اس کو واپس کرنے کے 100% پابند ہے بغیر کسی کٹوٹی آپ کوئی کٹوٹی نہیں کرتے ہیں ناظرین یہ بات بڑی زبدت اور یہی وہ شریعت کی بات ہے کہ جو ڈاک ساب نے اپنے ہر موقع پر یہ بات ہمیں کہی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنے اصول کے جو شریعی اصول ہے اس کے مطابق بسنس کر رہے ہیں آپ ریل اسٹیٹ میں کہیں بھی صرف بحریہ ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا آپ کہیں بھی چلے جائیں اور جہاں پر آپ نے بوکنگ کروائی تھی جب آپ اس بوکنگ کو واپس کرتے ہیں جب آپ وہاں سے ویڈرا کرتے ہیں تو کم کم ٹوینٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ کٹوٹی ہوتی ہے اور ای بی ایس ڈویلپرز آپ سے ایک پرسنٹ بھی ایک روپیہ بھی کٹوٹی نہیں کرے گا اگر ان کیس آپ کو کسی وجہ سے ویڈرا کرنا پڑتا ہے بلکل تو یہ ہماری پہلی پولیسی ہے ون ہنٹی پرسنٹ ڈیفنڈ پولیسی سیکنڈ پولیسی ہماری یہ ہے کہ ہم کیش اور انسٹالمنٹ کے ریٹ میں ہم شاید پاکستان کی پہلی ایک ڈیویلپنگ کمپنی ہو جن کے پیمنٹ پلانس کے اوپر یہ منشن ہوتا ہے کہ نو ڈسکاؤنٹ آن فول کیش پیمنٹ کیونکہ وہی بات ہے شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ایک چیز کی دو قیمتیں ہیں صرف وقت کی بنیاد کے اوپر تو وہ جو زیادہ قیمت ہے وہ سود میں آ جاتی ہے مثال کے طور پر آپ میں سے ایک اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں ساٹھ لاکھ کا آپ آگے مجھے کہتے ہیں یار ڈاکٹ ساب یہ آپ کو ہم فول کیش پیمنٹ کرتے ہیں آپ اس کو 58 کا کر لیں میں آپ کو ویسے 58 کا دے دوں دونوں صورتوں میں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں آپ کو اس لیے 58 کا دوں کیونکہ آپ کیش پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے سود ہے وہ آپ کے لیے سود نہیں ہے آپ کے لیے احسن وہی ہے کہ کیش کے اوپر قیمت کم تھی آپ وہ لیتے ہیں ہمارے لیے وہ سود میں آ رہا تھا ہے اسی طرح ہم لوگ اپنی لیٹ پیمنٹ کے پر جرمانہ نہیں کرتے یہ بھی سود کے اندر آتا ہے کیوں وہ وقت کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہو آپ تین دن لیٹ ہوئے تھے اس کی ویسے جو آپ کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے وہ سود میں آتا ہے تو ہم لیٹ پیمنٹ فائنز بھی نہیں چارج کرتے ہیں یعنی اگر کسی مجبوری سے اگر کوئی اپنے انسٹالمنٹ جو ہے وہ لیٹ کر دیتا ہے تو اس پر لیٹ کوئی فائن نہیں ہے البتہ ہم لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو تین سے چار مہینے مسلسل نوٹسز بھیجتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری آپ ہمیں بتائیں ہم انشاءاللہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے لیکن اگر آپ بغیر کسی ریزن کی ویسے ہمیں انسٹالمنٹ سے پی کر رہے ہیں تو پھر چار مہینے بعد ہم ان کا اپارٹمنٹ کینسل کر کے بلوک کر دیتے ہیں اور اپنا وہ ری فنڈ کر لیتے ہیں الحمدللہ آج تک ہماری ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں ہے نہ ہماری کینسلیشن پالیسی اتنی سخت ہے نہ ہماری ریکووری کی پالیسی اتنی سخت ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں جو لوگ ملے ہیں انہوں نے ہمارا احساس کیا اور ہم لوگوں نے ان کا احساس کیا ہے اور آج تک الحمدللہ ہمیں ریکووری کے اندر کوئی پرابلمز نہیں آئی اسی کے بعد جو اگلا فیچر ہے ہماری کمپنی کی پالیسی کا وہ یہ ہے کہ ہم تمام تر راو مٹیریل اور فنشنگ مٹیریل لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے بعد یوز کرتے ہیں ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں وہ وفا کریں اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سبیل اکرام ڈاکٹر محمد اکرام اور میں ہم دن میں کم سے کم دس سے پندرہ گھنٹے اپنے سائٹوں کے پر خود موجود ہوتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اگر ہم لوگوں نے آپ سے وعدہ کی ہے کہ یہ ٹاپ کلاس کالٹی ہوگی یہ ٹاپ کلاس فیچرز ہوں گے اس میں کوئی مٹیریل کے اندر کسی قسم کی کمپرمائز نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ اپنے سائٹوں کے پر بیٹھ کے خود اس چیز کو انشور کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم آپ پر کالیفائیڈ انجینئرز اور الحمدلہ میری پرل ون ٹاور کی سائٹ کے پر چھے انجینئر ہیں اے بی ایس مال انڈ ریزنسی کی سائٹ پر چار انجینئر ہیں پورے بحریہ میں ایسی کوئی سائٹ نہیں جہاں پر اتنی قانٹی کے اندر انجینئرز کام کرتے ہیں بلکل جی جس طرح ڈاکٹر ہمبل اکرام صاحب نے ہمیں بتایا ہے جو کہ اے بی ایس ڈویلپر کے ایم ڈی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی سائٹ پر موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب بھی ہوتے ہیں اسی طرح ڈاکٹر اکرام صاحب بھی ہوتے ہیں یعنی پوری کی پوری ٹیم خود وہاں پر موجود ہوتی ہے اپنے آفیس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ صرف اپنے انجوائے نہیں کر رہے بلکہ وہ جو وعدے کرتے ہیں ان کو وفا کرنے کے لیے وہ انتک محنت کر رہے ہیں اور یقینی طور پر ایسا ڈویلپر وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وفا ہوتا ہے اور مجھے امید ہے ناظرین بہت جلد آپ یہاں پر جہاں میں موجود ہوں یہ ٹیپو سلطان کی مین بولیوارڈ یہاں پر بہت جلد جیسے کہ ڈاک صاحب نے بتایا ہے فروری دوہزار چوبیس میں پرون کورٹ شارٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی جائے گی لیکن آخر میں میں پھر بتاتا چلوں یہ پری لانچ پرائز صرف اکتیس اکتوبر تک ہے فرسٹ نومبر سے اس کی پرائز اس میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہی رائٹ ٹائم ہے آئیے میرے سکرین پر دیئے گے نمبر 0300500737 پر جب چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاک صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں انتہائی قیمتی وقت سے آپ نے مجھے وقت دیا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی